دار الخیر فاؤنڈیشن آئیے ہمارے ساتھ جڑیں اور خیر کو عام کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلى آلیہ وصحبہ اجمعین امہبات محترم سامین وناظرین ایک سوال جو عام حجاج کی طرف سے ہوتا رہتا ہے کہ ہم حج کے لئے روانہ ہونے والے ہیں یا عمرہ کرنے کے لئے ہم مکہ مکرمہ روانہ ہونے والے ہیں ہم احرام کہاں سے بادھیں احرام اپنے گھر سے بادھنے یا یہ ارپورٹ پر پہنچ کر کے ہم وہاں سے بادھنے یا میقات سے بادھیں تو اس سسلے میں ارض یہ ہے کہ مسنون اور سنت جو ہے وہ ہے کہ انسان میقات جب پہنچے تو میقات پہ وہ احرام بادھیں اور وہاں سے عمرہ یا حج کی نیت کریں اور یہ اس وقت ممکن ہوتا ہے جب انسان خسکی کا سفر طے کر رہا ہو بائی روڑ جا رہا ہو کار کے ذریعے سے بس کے ذریعے سے یا دیگر سواریوں کے ذریعے سے جا رہا ہو اور اس کی وہ سواری میقات پہ پہنچ رہی ہو تو میقات پر اتر کر کے اور یہ ہے کہ گسل کر کے یہ ہے کہ وہاں سے احرام بادھ لے یہ اگر ممکن ہے اور یہ ممکن ہوتا ہے الا ایک ہی بہت بھیڑ بھاڑ ہو تو اس وقت بھی آدمی کے لیے ہے کہ جہاں ہوتل میں ہے مدینہ میں مدینہ سے مکہ جا رہا ہے یا طائف سے آ رہا ہے یا کہیں اور دوسری میقات سے اس کا گزر ہو رہا ہے تو انسان یہ ہے کہ اپنے گھر سے گسل کر لے عام کپڑے پہن لے اور یہ ہے کہ جب میقات پہ پہنچے تو میقات پہ وہ احرام پہن لے اور یہ ہے کہ بس یا گاڑی میں سوار ہوتے ہوئے وہ نیت کر لے لیکن چونکہ آپ اپنے ملک سے جا رہے ہیں بائی ائر جا رہے ہیں فلائٹ سے آپ جا رہے ہیں تو ایسے صورت نے یہ پوری فلائٹ حاجیوں سے بھری ہوئی ہے اور اس فلائٹ کے اندر سب کا احرام پہننا یہ بائی سے مشقت ہے اور افرا تفریقہ ماہور فلائٹ میں ہو جائے گا ایسی صورت میں جو بائی ائر سفر کر رہے ہیں ان کے لئے مناسب ہے کہ وہ احرام یا تو اپنے گھر سے پہن لے یا یہ ہے کہ گھر سے نہیں پہننا چاہتے ہیں تو یہ ائرپورٹ پر جب پہنچیں ائرپورٹ پر پریئر حال ہوتا ہے نماز پڑھنے کی جگہ خاص ہوتی ہے وہاں پہ جائیں اوضو بنا کر کے اور یہ ہے کہ احرام پہن لے تو یہ ممکن ہے اور ایسا کرنے میں ہاجی کے لئے آسانی ہے یا تو گھر سے احرام پہن لے یا یہ ہے کہ گھر نہیں پہنتے ہیں تو ائرپورٹ پر جب پہنچیں تو پریئر حال میں جا کر کے وہاں وہ احرام پہن لیں اور اس طریقے سے ان کے لئے آسانی ہوگی اور جب فلائٹ یہ میقاس سے گزرے گی تو گزرنے سے کچھ پہلے یعنی فلائٹ کے جدہ لینڈ ہونے سے تقریباً پندرہ بیس منٹ یا پچیس منٹ پہلے یہ ایناؤسمنٹ پائلٹ کی طرف سے یا یا رہوشٹر کی طرف سے ہوتا ہے کہ جو لوگ حج عمرہ کے لئے جا رہے ہیں اب ان کی فلائٹ یہ میقاس سے دو منٹ یا تین منٹ میں گزرنے والی ہے یا یہ میقاس سے اب گزر رہی ہے تو اس وقت حج یا عمرہ کی نیت کر لیں اور تلبیہ پکارتے رہیں تو یہ اس سسلے میں یہ مقتصر سی بات تھی جو میں نے آپ کے گزر گزار کر دی اللہ تعالیٰ آپ تمام عاظمین حج کو اس پر عمل کرنے کی توفیق اتا فرما والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ